اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹوا دیا ہے کٹوا کے اس کے چلکے اتروا کے اس کو دھو کے ساف کر کے ہم نے نمک ہم اس میں کیا کیا مسائلہ استعمال کریں گے ڈیڑھ چمچ کوٹی ہوئی مرچی ایک چمچ چھوٹا چائے والا نمک سفہ زیرہ ایک چمچ دھنیا سابت کوٹ کے اور ٹماتر تین عدد لسن دو چمچ ہری مرچی گارنش کے لئے تو دوستو اور ایک کپ گی کا ہم نے آئل استعمال نہیں کیا گی استعمال کیا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم اس میں کڑائی میں گی ڈالیں گے اس کو اچھی طریقے سے گرم کرنا ہے کڑکڑانا ہے اور اب ہم اس میں یہ مچھلی ڈالتے جائیں گے جب زیادہ گرم ہو جائے گا تو ڈالتے جائیں گے مچھلی کو سرخ کرنا ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جائے گی بہت ہی آسان بہت ہی مزہ دار دوستو یہ آپ دیکھ لیں اس کو اچھی طریقے سے پکانا ہے بہت ہی مجھے بہت خوبصورت نظارہ یہ ڈیم بنے ہوئے ہیں یہاں پہ دوستو آپ دیکھ لیں اب ہمارے مچھلی تیار ہو گئی ہے اس کو سرک ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال کے ایک برتن میں رکھیں گے یہ آپ دیکھ لیں اس کو نکال کے ایک برتن میں رکھنا ہے اب ہم گھی میں لسن ڈال کے کماتر ڈال کے مسالے ڈال دیں گے اب ہم اس میں نمت مرچی تقریباً ایک کمت مرچی تھوڑا سفیز زیرہ یہ ہم ڈال دیں گے اس کو بھون کے میش کرنا ہے ٹماتر کا پانی کشک کرنا ہے تھوڑا جب یہ گی پہ آ جائے گا تو ہم اس میں مچھلی ڈال دیں گے اب ہم اس میں یہ مچھلی ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر دینا ہے مکس کر کے دو منٹ کے لئے اس کو ڈھاپ دینا ہے دوستو اب ہماری فش کڑھائی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں ہم نے آگ اس کی نکال دی ہے تو یہ دوستو دیکھ لیں دوستو میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائز کر دیں گے دینا بے لائکن بابا دینا اور دوستوں میں شیئر ضرور کر دینا دوستو دینا دوستو دینا موسیقی